اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو کرتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے یا غسل کرتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے یا ایسے ہی نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے اگر ہوا نکل جائے تو ایسے صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں صحیح طریقے سے سمجھیں اور اگر کبھی بھی یہ مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کریں اگر وضو کرتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے تو چاہے جتنا آپ نے دھویا ہے یا جو بھی آپ نے وضو کے کاموں میں سے کام کیا ہے آپ کو سارے چیزیں فٹ سے کرنا ہوگا جیسے کہ آپ نے ہاتھ دھولیا یا آپ نے ہاتھ کے ساتھ مو بھی دھولیا تو اب جو ہے پھر شروع سے آپ کو ساری چیزیں کرنا ہوگا اس لیے کہ جب آپ کا ہوا کا خروج ہوا تو ایسے صورت میں وضو میں جو آپ نے ساری چیزیں کی تھی وہ ساری چیزیں خراب ہو گئی جیسے کہ آپ کا جب وضو مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہوا خارج ہو جائے تب بھی ساری چیزیں آپ کو پھر سے کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آدھا ہی ہوا ہے آپ نے آدھے کام کیے ہیں اور اس کے بعد ہوا خارج ہو گیا تو اب آپ کو جو ہے پھر سے سارے کام کرنا ہوگا اسی طریقے سے اگر غسل کرتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے اور غسلیں فرض ہو آپ کلی کیے یا ناک میں پانی ڈالیں اور ابھی پورے بدن پر پانی نہیں ڈالیں تو اب ایسے صورت میں آپ پھر سے کلی کریے ناک میں پانی ڈالیں اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالیں یہ آپ کے لیے بہتر طریقہ ہے اور اگر آپ نے ساری چیزیں سارے پرائز کو ادا کر لیا ہے اور اس کے بعد ہوا کا خارج ہوا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے غسل کے ساتھ میں نماز بھی ادا کرلوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل کے ساتھ آپ کا غسل بھی ہو جاتا ہے تو پھر سے آپ کو سارے بدن پر پانی ڈالنا ہوگا کیونکہ جب ہوا کا خارج ہوا تو آپ کا غسل ٹور چکا تھا اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا غسل بھی آپ کے غسل کے ساتھ باقی رہے تو آپ پھر سے ایک بار پورے بدن پر پائیں ڈال لیجئے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا رہی بات یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے تو پھر ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے تو اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے تو فوراً یہ آپ کے نماز باطل ہو جاتی ہے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی آپ وہیں سے بھی چھوڑ دیجئے جائیے وضو کریے اور اس کے بعد پھر آگر کے اپنی نماز کو مکمل کیجئے اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور صفوں کی بیچ میں ہیں تو آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آپ جس صف میں کھڑے ہیں اگر بہت لمبی صف ہے تو سیدھا صف کی طرف سے چاہے بائیں بائیں طرف نکلنے کا اگر راستہ ہے تو بائیں طرف دائیں طرف نکلنے کا راستہ ہے تو دائیں طرف آپ کنارے چلے جائیے اور پھر وہاں کنارے کی طرف سے نکل جائیے اور پھر جا کر کے آپ وضو کریے اور پھر اگر امام صاحب نماز میں باہتی ہو تو آپ امام صاحب کے ساتھ پھر سے نماز زیادہ کریے جتنی رکعتیں آپ کی چھوٹی ہیں ان تمام رکعتوں کو نماز پڑھنے کے بعد مکمل کریے اس میں بینہ کی بھی صورت ہے لیکن بینہ کی صورتوں میں تفصیل بہت زیادہ ہے اس لئے میں بینہ کے احکام نہیں بتا رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسی نماز کو ہم خوضو کر کے کٹینیو کیسے کریں گے یہ مسئلہ آپ کے لئے جاننا بہت تہم ہے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی بینہ کے بھی احکام آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا آپ کی گزارشیں کس کلیم کو سدق جاریہ کے لیے سے اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی صحیح طریقے سے دین کے مسائل پر عمل کر سکیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتے ہیں